موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلیه وصحبه اشمعین انیسویں صدی میں ساری دنیا میں اسلام سلطنت کا شرازہ دکھر گیا اور یورپ اپنی علمی قوت کی وجہ سے ناقابل تسخیر بنتا چلا گیا ایک نسل علم کیلئے کھپی نیوٹن جو سائنس کا نبی کہا جاتا ہے نیوٹن وہ اپنی چار پائی پر ایسے سیدھا پڑھا گیا کروٹ بدلے بغیر اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے ایسے تھے میرے ابھی آپریشن میں اس ٹانگ کو ہلانا نہیں تھا تو میں آجز ہو گیا تھا چند گھنٹے کے بعد میں کونسے کوئی حرکت تو میں آجز آگیا وہ میری ٹانگ پکڑ کے بیٹھے رہے گئے نہیں ہلنے نہیں دینا ہلنے نہیں نیوٹن اٹھارہ گھنٹے ایسے بے حس اور حرکت ایسے پڑھا پھر ایک دم اٹھتا تھا سامنے میز کرسی کلم کاغذ تو تیزی میں کرسی پر بیٹھنے کی بجائے میز کے اوپر ایسے جھک جاتا تھا اور کنم اٹھا گیا ایسے لکھنا چھوکا تھا اور یہ بارہ بارہ گھنٹے ایسے لکھتا جاتا تھا بارہ بارہ گھنٹے جس دن اس کی شادی تھی تو اس کا دوست اس کے پاس آیا کہ شادی پہ نہیں چلنا تو اس نے پوچھا کس کی کہا تمہاری کہ میری کب کہ آج کہ مجھے تو یاد ہی کوئی نہیں آئنسٹائن نے بیوی سے کہا کھانا رہو اور خود پڑھنے بیٹھ گئے تو وہ آئی جب یہ ہیوسٹن میں تھا ہیوسٹن میں ہی مرا انیس سو پچپن میں مرا تو اس نے کہا میں کھانا رکھ کے جا رہی ہوں انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس نے میز پیسے کھانا رکھ دیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو اس نے ایسے اٹھا کے کھانا شروع کر دیا اور پڑھنا شروع کر دیا سوڑے دیر بعد تو اس کی بیگم آئے تو اس نے دیکھا کھانا ویسے پڑھا ہوا ہے انہوں نے کہا تمہیں کھانا نہیں کھایا کہ میں نے کھا لیا ہے کہ کب کھایا کہ ہے بھی کھایا کہ دیکھو یہ سارے ویسے ہی پڑھے اس نے دیکھا تو سارے کا سارے ویسے ہی پڑھوگا تو اس نے کیا کھایا تھا قریب گلدان میں پھول تھے پھولوں کا گلدستہ تو وہ ہاتھ ادھر جانے کے بعد ادھر گیا تو وہ پھولی کھاتا رہا کڑوے کسیلے اور اس سے کوئی احساس نہیں ہوں تو کتاب کھول چکا تھا اس طرح اللہ نے ان کو علم دیا اور مسلمان یقیناً زوال کا شکارت بڑاپا تھا تو جو خلافت عثمانیہ تھی وہ دم توڑ چکی تھی انیس سو چودہ میں پہلی جنگ عظیم ہوئی جس میں ترکی نے جرمن کا ساتھ دیا انیس سو اٹھارہ میں وہ بری طرح شکست پر ختم ہوئی ہندوستان میں انگریز اٹھارہ سو ستاون میں پوری طرح غالب آگی تنجیس سنگھ کی حکومت تھی انہوں نے اس کو نہیں چھڑا جہاں تنجیس سنگھ کے مرنے کے بعد وہ اٹھارہ سو نوے کے قریب مرا ہے تو انہوں نے جو سے پہلے کچھ مجھے سن پورے یاد نہیں تو انہوں نے اس کا جو بیٹا تھا کھڑک سنگھ ہو بنا وہ بہت شراب پیتا تھا دو شراب پیتے پیتے ہی مر گیا اور اس میں وہ بیدار مغزی نہیں تھی اٹھارہ سو چونسٹھوں میں دیوبند کی بنیاد پڑی تو انگریزوں نے اس وقت پھر پنجاب کے قبضہ کرتا پھر سندھ بھی ان کے قبضے میں چلے تھا تو یہاں ایک مستحکم برطانویں راج تھا تو اس وقت دین کی بقا کے لیے کیا کیا جائے پھر دفاعی رخ پر لوگ آ گئے تو مولانا قاسم صاحب کے ذریعے سے اٹھارہ سو چونسٹھوں میں دیوبند کی بنیاد پڑی سر سید احمد خان بھی اللہ اس کی بقشش فرمائے وہ بھی مسلمانوں کے ہمدرد تھے وہ بھی چاہتے تھے مسلمان عزت پائیں لیکن ان کی سوچ یہ تھی کہ یہ دنیاوی تعلیم حاصل کریں تو اس سے یہ آگے نکلیں گے تو اس سوچ پر انہوں نے اٹھارہ سو پیچھتر میں علی گھڑ میں سکول کی بنیاد رہا یہ دونوں حضرات مولانا مملوک علی کے شاگرد ہیں دلی میں اٹھارہ سو اسی اٹھارہ سو اسی میں مولانا علیہ السابق پیدا ہو رہا ہے ان کے والد مولانا اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ یہ صدیقی خاندان سے تھے ان کی والدہ بھی صدیقی خاندان سے ہیں یہ مظفر نگر کے تھے والدہ کاندلہ کی تھی یہ دوسری شادی سے تھے نظام الدین میں ایک مغلوں کی عمارت بنی ہوئی ہے چونسٹھ کھمبا اس کو کہتے ہیں چونسٹھ کھمبا اس کا جو گیٹ ہے یہ جیسے ہمارا گیٹ چھتا ہوا ہے آگے چھتا ہے ایسے وہ چھتا ہوا گیٹ ہے اس کے اوپر ایک پرونی برادری سی تھی اس میں وہ رہا کرتے تھے مولانا اسماعیل صاحب مولانا علیہ صاحب کے والد تھے وہاں سے ہجرت کر کے آئے اور اس پرانی مسجد کو انہوں نے آباد کیا یہاں وہ کیسے پہنچے یہ اٹھارہ سو چھتر کی بات ہے تفریمین چھتر کی بات یہاں وہ کیسے پہنچے اس کا کچھ بتانے کیسے آئے کس جذبے کے تاہت آئے کون لے کر آئے تھا اللہ کا غیبی نظام چونکہ یہ جگہ غیر آباد تھی یہاں مرزا الہی بخش تھا اس کی یہ جاگیر تھی مرزا الہی بخش یہ بہادر شاہ زفر کا سمدھی تھا یعنی بہادر شاہ زفر کے بیٹے سے اس کی بیٹی کی شادی ہوئی ہوئی تھی اور مرزا الہی بخش بھی انگریزوں سے مل گیا تھا اور وہ بھی جنگِ آزادی کے ختم کرانے والوں میں ایک کردار تھا اور غداری کا اس نے بھی بڑا صلح پایا تھا یہ مسجد مرزا الہی بخش نے بنوائی تھی چھوٹی سی ابھی تک وہ مسجد باقی ہے تو ایک دفعہ مولانا اسماعیل صاحب یہ باہر نکلے ڈھونٹنے کہ کوئی آدمی ملیں تو ان کو مسجد ملا ان کے ویران جگہ تھی تو کچھ لوگ جا رہے تھے دلی یہ میوات سے پہلا تعرف ہونے لگا ہے تو ان سے پوچھا بھئی آپ لوگ کہاں جا رہے ہو کہاں جی دلی جا رہے ہیں مزدوری کر لے تو انہوں نے کہا اگر میں مزدوری دے دوں تو میرے ساتھ چلو گی کہاں تمہارا ساتھ چلو گی ایک دن کی مزدوری دو آنے تھی دو آنے تو وہ پانچے آدمیوں کو لے کر مسجد میں آ گیا اور ان کو وضو سکھایا طہارت نماز سکھا کر سارا دن اپنے ساتھ رکھا پھر تعرف پہ پتہ چلا کہ یہ میواتی ہیں میواتی کون ہیں اس کے بارے میں مورخین کی رائے یہ ہے کہ یہ جو ہندوستان کی قدیم قومیں ہیں ان میں سے ہیں میواتی ایک تو ہے نا آریہ نسل جو وسط ایشیہ سے آئے اور انہوں نے ہندوستانی پورے ہندوستانی خطے پر قبضہ کیا آریہ نسل کے لوگ راجپوت اور جاٹ یہ کہلائے اور ان کی اور کئی قسمیں بنی جو لوگ یہاں قدیم آباد تھے ان میں سے ایک قوم میو بھی ہے یہ ہندوستان کی قدیم آبائی آباد قوم ہے اور یہ بہت مار دھاڑ والے اور بہت زیادہ لڑائی مار کٹائی والے لوٹ مار ان کا پیشہ تھا کوئی محذب زندگی ان کی نہیں تھی مولا محمد اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے ان کو اپنا گرویدہ بنائے تو انہوں نے جا کر واپس کہا کہ آج تو بڑے آسان کام ملے صرف اٹک بیٹک تھی نماز اور مو آگ دھونا تھا اور دھوانے مل گئے بڑے سارے وہ حیران ہوئے کہ بڑا اچھا کام ملے ہوئے کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں نہ کوئی پتھر توڑے نہ کوئی وزن اٹھایا اور کام ہمارا بڑا چوکا چوکا ہو گیا یہ ابتداء ہے مولا علیہ السلام رحمت اللہ علیہ مولا اسماعیل صاحب کا جو دوسرا نکاح ہے یہ اٹھارہ سو اٹھا سٹھ میں ہوا دوسرا نکاح مولا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے پہلے مولا یہیہ صاحب پیدا ہو گئے اور پہلی بیوی سے مولا محمد صاحب تھے اٹھارہ سو اسی کے آس پاس میں مولا علیہ صاحب پیدا ہوئے اور اٹھارہ سو اٹھانوے میں مولا اسماعیل صاحب کا انتقال ہو گئے تو ان کی جگہ ان کے بڑے بیٹے مولانا محمد صاحب یہاں بیٹھے انیس سو اٹھارہ میں ان کا بھی انتقال ہو گیا مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی انیس سو بارہ میں شادی ہوئیں انیس سو پندرہ میں پہلا حج کیا اپنے شیخ مولانا خلیل احمد صاحب گنگوہ میں تعلیم حاصل کی انیس سو چھے میں مولانا گنگوہی کا انتقال ہوا ہے تو ان کے ہاں سکر یہ دارالوم دیوبند میں آگئے وہاں تعلیم مکمل فرمائی اور انیس سو بارہ میں ان کی شادی ہوئی انیس سو پندرہ میں پہلا حاج مولانا خلیل احمد صاحب کے ساتھ تشریف لے گا اس وقت یہ سہارن پور میں پڑھاتے تھے اپنے شیخ کے ساتھ پڑھاتے تھے مولانا خلیل احمد صاحب رحمت اللہ علیہ وہیں رہ گئے ہجرت کر کے گئے تھے وہ واپس نہیں آئے باقی ادرات واپس آئے نہیں اس وقت نہیں ساتھ ہی واپس ہے تو انیس سو اٹھارہ میں مولانا محمد صاحب کا انتقال ہو تو مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ وحمد تشریف لے جنازے میں شرکت فرمائی تو مقامی لوگوں نے میواتیوں نے کہا کہ اب یہ جگہ خالی ہے تو اس کو آپ آباد کریں تو مولانا علیہ وحمد صاحب نے فرمائے کہ میں اپنے شیخ سے پوچھوں گا تو پھر وہ تشریف لے سہارن پور اور مولانا خلیل احمد صاحب سے درخواست کی کہ اس طرح لوگ چاہتے ہیں میں کیا کروں تونوں نے یہ فرمایا تم ایک سال کی چھٹی لے کے چلے جاؤ اگر تمہارا دل لگے تو وہاں رہ جانا نہ لگے تو پھر واپس آ جانا مدرسہ سے تمہارا رابطہ نہ ختم ہو چھٹی لے رو وہ چھٹی کی جو درخواست لکھی تھی وہ پرانے سہارن پور کے مدرسہ میں ابھی بھی محفوظ پڑی ہوئی انیس سو اٹھارہ میں مولانا علیہ السلام صاحب تشریف لائے نظام انتی ابھی تبلیغ نام کی کوئی شئے ان کے ذہن پر کوئی نہیں انیس سو اٹھارہ میں شدی کی تحریک چل پڑی شدی شدی کیا تھی کہ ہندووں نے یہ تحریک چلائی کہ مسلمانوں کو ہندو بناو اور بنیاد انہوں نے یہ اٹھائی کہ مسلمان تو باہر سے آئے ہم تم ایک قوم ہیں اوپر جا کر ہم سب کے رشتے ایک ہیں تو یہ باہر سے مسلمان کون تھے جنہوں نے آ کر ہمارا مذہب بگاڑ دیا لہٰذا ہم سب کو ایک ہونا چاہیے یہ تحریک بڑے زور زور سے چکے تو مولانا علیہ السلام صاحب رحمت اللہ علیہ اس پر بڑے پریشان ہوئے کہ اس کا میں کیا حل کروں تو انہوں نے جاتے ہی میوات میں مدارس کی بہتات چھوٹے چھوٹے مکتب اور اس میں اپنا سب کچھ لگایا بیوی کا زیور بھی لگا دیا سیکڑوں چھوٹے چھوٹے مکتب میوات میں کھولے ایک دفعہ میوات میں گئے ہوئے تھے مریدوں کے پاس تو ایک نوجوان آیا ہاتھ میں کڑا بڑی بڑی موشیں داڑی صاف کسی نے کہا یہ آپ کے مدرسے سے فارغ التعصیل حافظ قرآن ہے کہنے کہ حافظ اس کا یہ حلیہ کیوں ہے کہ یہ محول کی وجہ سے تو یہ پہلی چھوٹ لگی اور دل میں خیال آیا جب تک تمام طبقات میں دین نہیں آتا تو چند طبقوں میں دین کا لانا یا چند طبقات میں دین کا آنا یہ نہ کافی ہے نہ یہ ذریعہ نجات ہے پوری امت کا مسئلہ ہے تو مدرسوں سے ایک دم دل بج گیا دل ہٹ گیا بند نہیں کیے لیکن طبیت بند ہو گئی دل ہٹ گیا اور وائزین اس زمانے میں شدی کی تحریک کے تکر میں علماء نے وعاز کو بھیجنا شروع کیا تھا کہ مختلف شہروں میں جا کر دہاتوں میں جا کر تبلیغ کا تو مولین علیہ صاحب نے بھی اپنے وائز بھیجنے شروع کی لیکن وہ جاتے تھے جہاں تک سڑک ہوتی تھی جہاں سڑک نہیں ہوتی تھی وہاں نہیں جاتے تھی یا جہاں کوئی آسائش نہیں ہوتی تھی وہاں نہیں جاتے تھی پھر طبیت اس سے بھی ہٹ گیا پھر خان کا ہی سلسلہ شروع کی اور نظام الدین میں بیعت کا سلسلہ اس سے پہلے بیعت نہیں فرماتے تھے پھر بیعت کا سلسلہ شروع تو بہت جلدی مریدوں میں ترقی ہونے لگی اور مریدوں کا اضافہ بھی اور مریدوں کے تذکیہ کے حالات بھی بڑے اچھے لیکن کچھ حرصے کے بعد خیال آیا کہ کتنے لوگ میرے مرید ہو جائیں لاک دو لاک تو عامت الناس کا کیا کروں اب یہ اللہ تعالیٰ فطرت خود ہی کرتی ہے لالے کے حنہ بندی پھول کو سرخی کوئی نہیں پہناتا اللہ ہی اسے سرخ کرتا ہے تو طبیت ہٹتی گئی مدرسوں سے ہٹ گئی خانکہ سے ہٹ گئی کہ خانکہ بھی ایک جزئی کام ہے مدرسہ بھی ایک جزئی کام ہے اور غاز تقریر بھی پیسے دو تو جاتے ہیں پیسے نہ دو تو جاتے نہیں تو بے قراری بڑھتی گئی بڑھتی گئی اور کوئی حل نظر نہیں آیا تو انیس سو چھبیس میں اس سے قبل خلیل صاحب وہ ہجرت کر کے اور تشریف لے گئے مدینہ منتقل ہو گئے تو انیس سو چھبیس میں حج پہ تشریف لے گئے ہجرت کی نیت کر کے کہ میں اب واپس نہیں آؤں گا وہیں رہوں گا انیس سو پچیس میں کہتے ہیں انیس سو چھبیس میں واپس آؤں گا یہ نیت کر لی تھی کہ اب میں واپس نہیں آؤں گا ادھر ہی رہوں گا جب یہ مکہ پہنچے تو ان کو خواب میں اللہ کے رسول کی زیارت ہے تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ میں امت کی بہتری کے لیے کیا کروں امت کی ہدایت کے لیے کیا کروں تو اللہ کے رسول نے فرمایا جیسے میں نے مکہ میں کام کیا تھا تم ویسے کام کروں انہوں نے آگے عرض کی مجھے تو پتہ نہیں مکہ میں آپ نے کیسے کام کیا تھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا مکی صورتوں میں غور کرو اللہ تمہیں سکھائے گا یہ مکہ میں لے پھر مدینہ پہنچے تو وہاں پھر اللہ کے رسول کی زیارت تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تم سے کام لے گا تم واپس جاؤ واپس اور میرے پاس آؤ تو انہوں نے مولانا خلیر احمد صاحب سے یہ خواب ذکر کیا وہ وہیں منتقل ہو گئے تھے انہوں نے حضر مدنی رحمت اللہ علیہ وہ مدنی کیوں کہتے ہیں حسین احمد مدنی یہ اپنے والد ان کے والد اپنے پورے خاندان سمیت مدینہ ہجرت کر گئے تھے پھر ان کا سارا خاندان مدینہ میں آباد رہا یہ بھی مدینہ میں رہے پھر ہندوستان کے حالات کو دیکھ کر دوبارہ واپس آ گئے تھے اور یہ کہا تھا کہ میں مسلمانوں کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا میں مدینہ میں رہوں اور مسلمان مشکت میں ہوں تو مدینہ کا قیام قربان کیا تھا اور واپس تشریف لے آئے ہندوستان یہاں اللہ نے ان سے بہت بڑا کام لی تو اس لئے ان کو مدنی کہتے ہیں ان کے بھائی تھے سید احمد وہ وہاں پہلے انہوں نے اتنا فقر دیکھا کہ حضرت مدنی فرماتے ہیں میرے والد سبزی منڈی جاتے تھے شام کو تو جو سبزی وہاں گلی ہوئی سڑی ہوئی لوگ پھینک کے چلے جاتے تھے نا وہ اٹھا کے لاتے تھے پھر اس کو صاف کر کے خالی اُبال کے ہم کھاتے تھے کہ اس میں نمک مرچ ڈالنے کا بھی سکت نہیں تھی اس طرح شروع کے دین تھے لیکن سید احمد کو اللہ نے صلاحیتیں دیں انہوں نے شاہ عبدالعزیز سے پتنی کیسے تعلق بنایا وہ الگ داستہ ہیں ان کے بیٹے سید حبیب نے اس سے بھی آگے اب ان کی نسل وہاں عربوں پتی ہیں بڑے بڑے ان کے محل ہیں کہ تمہارے حسنین کو چار گنا کریں تو تب ان کا محل بنتا ہے اس سے بھی چار گنا بڑی چار دیواری ہے جس میں وہ رہے رہے ہیں پہت کے قریب ان کے محلات ہیں تو انہوں نے سید احمد سے ذکر کیا تو انہوں نے جو مسجد نبوی کے اس وقت منتظم تھے نازم اعلیٰ ان سے ذکر کیا تو انہوں نے عشاء کے بعد جب مسجد بند کر دیا تو مولی علیہ صاحب کو بلا کر جالی کا دروازہ کھول کے اندر بھیج دی تو اندر جالی اور روزے کے درمیان کوئی چاروں طرف دیوار ہے دروازہ کوئی نہیں نور الدین زنگی نے اس کو چاروں طرف سے بند کروایا تھا اور نیچے سیسا پکلا کے ڈالا تھا جب وہ کچھ لوگ آ کر لاش نکالنے کا منصوبہ لے کرائے تھے تین راتیں وہاں سوئے تین راتوں میں سارے کام کی یہ یہ تو خود تو اکل سے تو آ نہیں سکتا سارے کام کو سکھایا گیا بتایا گیا اور پھر یہ کہا گیا ہندوستان جاؤ اور جا کر عوام الناس میں کام کرو علماء میں نہیں ورنہ وہ مخالفت کریں گے مخالفت کریں گے تو پھر یہ وہاں سے واپس تشریف لائے انیس سو چھبیس میں پہنچے ہیں اور پہلے علماء کو جمع کیا اور ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ میں یوں کام کرنا چاہتا ہوں تو کسی ایک نے بھی موافقت نہیں کی سوائے مولانا مدنی صاحب اور مفتی قفیت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہم ان دو حضرات نے بات کو لیا اور سمجھا اور کہا کہ ہاں یہ تو دعوت والا کام ہے لیکن یہ کرے گا کون کہ یہ تو اللہ کرے گا میرے ذمہ جہد ہے پھر وہ بندہ فناف تبلیغ ہو گیا اور دیوان دیوان کی چھا گئے دیوان کی ایک دفعہ بیان کر رہے تھے گرمیوں کے دن کے سہن گیارہ بج میں گیارہ خجر کے بعد شروع ہوئے گرمیوں میں گیارہ بج میں تو ایک میں بات ہی کھڑا کر کہنے گا بھائی نام دے دو دے دو ورنہ یہ مر جائے گا بیچارہ مر جائے گا نام دے دو نام دے دو ایسی دیوان کی چھا گئی تھی اور کوئی شکل نہیں کوئی جانتا نہیں اور آگے سامنے میواتی ہیں جن کو دین کی خبر ہی کوئی ہے کلمہ نماز کا نہیں پتا تو تعوت کیسے دینے دس برس کی محنت کے بعد ایک جماعت چھلے کی تیار دس سال کے بعد تو ان کو ہدایات دی پھر ان کو روانہ کرتے کرتے پانچ میل ان کے ساتھ پیدل چلتے گئے پیدل چلتے گئے مولانا سعید خان صاحب سے یہ بات میں نے بہت دفع ساتھ جب ان کو رخصت کرنے لے تو کہنے لے کہ کہاں جا رہے ہو ان کا جی دلی جا رہے کہنے لے کہ نہیں لندن پہ چوٹ پڑ گئی امریکہ پہ چوٹ پڑ گئی ساری دنیا میں ہدایت کا فیصلہ ہو گیا ایک دفعہ عبدالعال صاحب تشریف فرماتے کہنے لے کہ ہم پانچھے آدمی بیٹھے ہوتے تھے مولانا سعید صاحب کے آگے چھے ساتھ اور وہ ہم سے کہتے کہ بھئی ساری دنیا میں جماعتیں بھیجنی ہیں مشورہ دو کیا کیا جائے تو ہمیں خیال آتا کہ مولانا صاحب بچارے کتنے پاگل دیوانے ہیں اور شیخ چلی کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم چھ ساتھ آدمی بیٹھے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ساری دنیا میں جماعتیں بھیجنی مجھے مشورہ دو ہمیں کیا کرنا چاہیے یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ظاہر کر کے دکھا دیا کہ کیسے سارے عالم میں ہم خود پھر رہے ہیں وہ ساری دنیا سے جماعتیں ہمارے پاس آرہی ہیں ہم سے ساری دنیا میں لوگ جا رہے ہیں تو انیس سو چھبیس سے لے کر انیس سو چھوٹالیس نوح میواز میں پہلی بستی ہے جہاں پہلا اجتماع ہوا اس وقت اجتماع نہیں کہتے تھے جلسہ کہتے تھے جلسہ ہوا پہلا جلسہ ہوا اور سگا بیٹا محمد یوسف اکلوتا سخت مقالب تھا وہ کہیں یہ کہ آپ پاگلوں کا کام شروع کر دی ان کا ذہن سوک سارا تعلیمی تصنیفی اکیس سال کی عمر میں تحاوی کی شرع لکھی جو حدیث کی مشکل ترین کتاب ہے تحاوی اس کی شرع اکیس پرس کی عمر میں لکھی اور حیاتو صحابہ جیسی کتاب تو ساری دنیا کے علماء تسلیم کر گئے کہ سیرت میں یہ وہ شخص بدیع تھا بدیع کہ سیرت کے عنوان اور آج تک کسی نے ایسی کتاب نہیں لکھی سیرت کا عنوان ہوتا تھا زید بن ثابت نیچے اس کی سیرت اور حالات عمر بن خطاب نیچے ان کی سیرت حالات واقعات اور ان کے فضائل اور مناخت یہی چودہ صدی میں تمام مسننفین کا طرز رہا ہے یہ پہلا شخص ہے جس نے اسلوب جدید دیا بدیع اسلوب آج تک کوئی یہ اسلوب لے نہ سکا حیات السحابہ ہے سیرت لیکن حیات السحابہ کئی فکانت سلاتا ہوں کئی فکانا علموہوں کئی فکانا جہادوہوں اس کے نیچے کئی صحابہ کے واقعات یہ ایک کو انوان بنا کے نہیں انوان صفت کا اور نیچے واقعات مختلف شخصیات کے یہ پہلی دفعہ ہوا تصنیف و تعلیف کی تاریخ اس کتاب نے اتنی قبولیت حاصل تھی کہ دنیا کے ہر بڑے مکتبے میں حیات و صحابہ پڑی ہوتی تو ان کا تو ذہن تھا سارا تعلیمی اور تصنیفی وہ کہیں یہ ہے میرے اببا کو ہو کے آگیا ان کو اللہ کی طرف سے الہام ہو چکا تھا تو باپ بیٹے میں ٹکراؤ ہے مولا انام صاحب رحمت اللہ مولا ایت شام صاحب رحمت اللہ یہ ہے حضرت مولا علیاء صاحب کے ساتھ مولا علیاء صاحب رحمت اللہ مولا سیدہ مطمئن صاحب یہ ساتھی ہم نبا اور بیٹا محمد یوسف سخت مخاب میاں جی بدر الدین رحمت اللہ علیہ تھے میں ان سے ملا تھا نظام الدین میں بیاسی تراسی میں گیا تھا اسے کہنے لگے کہ ہمیں مولا علیاء صاحب بھیجتے کہ جاؤ یوسف کو کارگزاری سناو شاید اس کا کوئی دل نرم پڑھ تو جب ہم جاتے تو اپنے لکھنے پڑھنے میں لگے ہوتے تھے تمہیں بڑھے نے بھیجا ہے کہ جاؤ اس کو کارگزاریاں سناو بھاگ جاؤ میرے پاس کوئی وقت نہیں تمہاری فضولیات سننے کے لئے کہ ہمیں بھگا دیتا تھا مولیو اس سے کہتا تھا مجھے پتا ہے تمہیں بڑھے نے بھیجا ہے کہ جاؤ اسے کہانیاں سناو میں نہیں آتا تمہاری کہانیاں بیٹا ایسے مخالف تھے اور علماء عوام خواز بھول چکے تھے کہ دعوت فرض منصبی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فَمْ أُمَّتًا وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَ النَّاسِ یہ تو شہداء اللہ ناس کا فریضہ پوری امت کے ذمہ ہیں اور سارا عالم ہمارے ذمہ ہیں میاں جی بدر الدین یہی بدر الدین بتاتے ہیں میں بیان کر رہا تھا تو سامنے کچھ لوگ بیٹھے تھے دس بارہ پندرہ تو پیچھے سے مولانا علیاء صاحب آگے کہ لے کہ بدر الدین اگر کن میں بیان کر رہا کن کو سنا رہا کن کو سنا رہا کہا جی ان کو سنا رہا اگر تیرا پھل ہو جائے اوٹ کی نیت کر اوٹ اوٹ میواتی زبان میں آخری کنارے کو کہتے ہیں آخری کنارہ کہ دنیا کے آخری کنارے کی نیت کر کہ میں یہ بات دنیا کے آخری انسان تک کو سنا رہا ایسے وہ نیت کرواتے تھے اپنی زندگی میں دو کمرے بنائے تھے مسجد میں داخل ہو کر جنوب کی طرف پر انہیں کھڑکیاں کھلی کھلی دروازے اور یہ فرمایا کہ یہاں غیر ملکی مہمان جب آئیں گے تو ان کو تم نے یہاں ٹھہرانا ہے تو وہ بیچارے ان کے مرید حیران ہوتے کہ ادھر مقامی کوئی نہیں آتا تو غیر ملکی کہاں سے ہیں یہ جی دین محمد تھے جو حضرت مولانا علیاء صاحب کے ابتدائی خدام میں تھے اور جو جماعت مولانا علیاء صاحب نے حضرت تھانوی کے خان کا تھانہ بھون بھیجی تھی اس میں وہ اس جماعت میں ان کی تشکیل تھی وہ کہتے ہیں ایک دفعہ مجھ سے کہنے لگے کہ مولی صاحب ہمیں حجر جی کہتا تھا تم امریکہ جاؤ گے امریکہ تو ہم تو اتنے سیدھے سادھے دہاتی تھے کہ ہم یوں سمجھتے تھے امریکہ دلی سے آگے کسی سہر کا نام ہے دلی سے آگے کسی سہر کا نام ہے جو ہمیں کہتا ہے کہ تم امریکہ جاؤ گے یہ تو ہمیں بعد میں پتا چلا وہ دنیا ہی اور ہے جہاں وہ کہتا تو تم جاؤ گے تو جہاز کشن کشن سوہمانے میں چل گئے تھے تو کبھی اوپر سے کوئی جہاز گزرتا تو اس کو میواتی میں کہتے تھے اڑن کھٹولا تو مولی علیاء صاحب کہتے ہیں ان اڑن کھٹولوں میں تم تبلیغ کرنے جاؤ گے تو ہم تو گدوں پہ سوار ہونے والے تھے ہم کہیں مولی علیاء صاحب ہمارا مجاک اڑاتا ہے کہ ہم تو گدوں پہ سوار ہونے والے ہم اڑن کھٹولوں میں کہاں بیٹھیں تو اللہ انہوں کو اڑن کھٹولوں میں بٹھایا تو ابتدائی ادھر انیس سو چھبیس میں انیس سو اٹھارہ میں مولی علیاء صاحب آ کر بیٹھے ہیں نظموں میں اور انیس سو اٹھارہ میں برطانوی فوجیں مشرق غستہ میں داخل ہوئی ہیں اور انیس سو انیس میں شام فتح ہوا ہے فرانسی سی فوجوں نے شام کو فتح کیا اور شام کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا ایک کا نام سوریہ رکھا ایک کا نام لبنان رکھا اور ایک کا نام اردن کر دیا اور شام کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا اور انیس سو چھبیس میں اسرائیل کو بنانے کا منصوبہ مکمل ہو گیا کہ اسرائیل بنایا ادھر انیس سو چھبیس میں دعوت کا کام چلا جس کا آخری سرہ مہدی سے جا کے ملتا ہے اور ادھر انیس سو چھبیس میں یہودیت کا کام چلا جس کا آخری سرہ دجال کے ساتھ جا کر ملتا ہے یہ آپس میں یہ تانے بانے میرے اپنے بنایا ہوئے ہیں سنے نہیں ہیں لیکن جو کچھ پڑا ہے اس کے مطابق میں ایک ترتیب ذہن میں آئی کہ ادھر دعوت کا کام بھی ہدایت پر ختم ہو انیس سو چونسٹھ میں پہلی جماعت گئی یوگنڈا انیس سو چونسٹھ چار آگ اس میں ایک ابھی بھی زندہ ہیں عبدالرشید صورتی صاحب جو کراچی کے امیر تو کہنے کے وہاں ایک بہت بڑے شیخ تھے ان کی ہم گئے ملاقات کے گئے تو ان کا بہت بڑا حال کمرہ تھا وہ موریدوں سے بھرا ہوا اور ایسے مراقبے میں بیٹھے دیسے بلکل گردن ایسے چکا ہی ہم چار آدمی کمرے میں داخل ہوئے اور یہ پہلی جماعت ہے آج تک کوئی کسی کو پتہ ہی نہیں کہ تبلیغی جماعت پاکستان میں کوئی نہیں جانتا تھا انیس سو چونسٹھ میں باہر کون جانتا ہے اور یوگنڈا تو جو ہی ہم اندر داخل ہوئے تو انہیں ایک دم سر اٹھایا مرحبن بجیش المہدی مرحبن بجیش المہدی مرحبن بجیش المہدی تین دفعہ انہوں نے اس کو دور آئے اور ہمارا بڑا زبردست اکرام کیا تو دعوت کے انتہا وہاں جاتی ہے اور یہودیت کے انتہا دجال تک جاتی ہے یہ دونوں طاقتیں جب ٹکرائیں گے تو اللہ دجالی فتنے کو ختم فرمائے گا اور ایمان اور ایمان بالوں کو اللہ تعالیٰ عزت اور گلندی عطا فرمائے گا یہ دونوں ایک وقت میں شروع ہوئے انیس سو چھبیس میں جب ان کا اقتدار مستحقم ہو گیا تو انہوں نے یہ تیہ کیا کہ یہودیوں کو دوبارہ لا کے آباد کیا جائے اور یہاں ایک اسرائیلی یہودی ریاست بنائی جائے سیہونی تحریک جس کو کہتے ہیں سیہونی سیہون ایک پہاڑ ہے جہاں دعوت علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے بقول ان لوگوں کے تو سیہون کے نام سے سیہونیت سیہونیت سیہونی تحریک نے اپنا نظام چلیا تو اسرائیل وجود میں آیا اس کا آخری سرہ دجال کے ساتھ میں آتا ہے لدھ باب و لدھ جو ان کا سب سے بڑا اڈہ ہے جہاں دجال قتل ہوگا تو اللہ تعالی نے مولین علیہ السلام رحمت اللہ علیہ سے دعوت کو اس وقت اٹھایا جب دعوت کے نام کو جاننے والے علماء بھی نہیں تھے وہ بھی اسے اوپرا سمجھتے تھے اور ان کے ہاں بھی اس پر انکار شدید تھا لیکن اس بندے کے گشتوں نے آہستہ 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 فضاء کو ہموار کرنا شد کیا پھر مولین علیہ السلام نے بڑے بڑے علماء کو بولایا کہ اب آپ کے میوات کا دورہ کرو تو انہیں میوات میں دیکھا زندگی کو بدلہ ہوا حالات کو پلٹا کھایا ہوا تو کچھ اعتراف زبانوں پہ آنے لگا انیس سو چوالیس میں جب دنیا سے جا رہے تھے تو میوات میں صرف باقی نہیں صرف میوات میں بہت اچھی فضاء کام کی پیدا ہو چکی اور کچھ دہلی شہر میں عبدالعہ صاحب مولین علیہ صاحب کی وفاظ سے چھ مہینے پہلے پہنچے ہیں نظام الدین پھر اس کے بعد تبلیغ کے ہو کر رہ گئے پھر زاری زندگی اور کوئی کام نہیں مولین علیہ صاحب اس وقت وہ شدید بیمار تھے جب عبدالعہ صاحب کو پتا چلا یہ وہاں دلی میں نوکری کرتے تھے ان کو پتا چلا کہ نظام الدین میں کوئی بزرگ ہیں جو لوگوں کو نمازی بناتے ہیں اس وقت یہ شروع شروع میں ہم نے بھی ایسے سنا کہ ایک تبلیغی جماعت ہے جو لوگوں کو نمازی بناتے ہیں تبلیغ کی گہرائی تو کیا زبردست چیزیں تو کہنے کے میں دیکھنے گیا کہ بھئی وہ کیسے نمازی بناتے ہیں تو بس وہ جو پہلی دفعہ گئے تو الوہین کے ہو کر رہے گا مولینہ صاحب کو چار سال کی صحبت نصیب مولینہ علیہ صاحب کی صحبت میں چار برس رہے ہیں وہ سلسل چار برس گزار ہیں مولینہ عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ وقت وہ بہت پہلے فوت ہو گئے تھے 1989 میں فوت ہو گئے تھے تو ان کو بھی کافی لمبا عرصہ مولینہ علیہ صاحب کی صحبت نصیب رہی بیٹے مخالف تھے 1944 میں جب مولینہ علیہ صاحب کا انتقال ہونے لگا ہے تو انہوں نے مولینہ یوسف صاحب کو بڑا کر کہا بیٹا آجا مل لے میں جا رہا وہ جو سینے سے لگایا اس میں نسبت اللہ نے منتقل فرماتا اور مولینہ یوسف صاحب نے فرمایا اپنے باپ کے مرنے سے ایک دن پہلے مجھے تبلیغ پہ سو اعتراض تھے سو اعتراض باپ کے مرنے کے بعد اللہ نے تبلیغ کا کام کھولا مولینہ علیہ صاحب تبلیغ کے کام کو اجمالی طور پر شوڑ گئے تھے مولینہ یوسف صاحب نے اس کو کھولنا شروع کیا دن میں اٹھارہ گھنٹے بولنے والا آدمی تھے سوائے سونا اور نماز اور لکھنا ان تین اوقات کے علاوہ وہ شخص کی زبان بند نہیں مسلسل جیسے اللہ بلوار آت بھرپور جوانی میں چلے گئے اٹھالیس برس کے عمر میں انتقال فرمائے چوہو ست ستائیس سال کے عمر میں امیر بنے بلکل نوجوان بلکہ بچے اور مولینہ سعید خان صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لے گئے مولینہ یوسف ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا کھیلتا تھا لیکن جب وہ امیر بنا تو آہستہ آہستہ اس کا روب ہمارے اوپر چھاتا چڑے اور اپنی جہد اور قربانی سے ان کی حیبت ہماری دلوں پر قائم ہو ایک دفعہ تین گھنٹے بیان فرمائے اس حال میں کہ یہاں ایک کھوڑا تھا جس سے خون مسلسل رس رہا تھا تو ایک آدمی پاس بٹھا ہوا تھا وہ یہاں رکھتا تھا کپڑا جب وہ خون ستر ہو جاتا تو وہ ہٹا لیتا دوسرا رکھتا تھا پھر وہ خون ستر ہو جاتا وہ ہٹا لیتا پھر وہ تیسرا رکھتا تھا اور وہ مسلسل بیان فرماتے ہیں باپ والی کیفیت منتقل ہو لی تو مولین علیہ صاحب کے یہاں پھوڑا نکل آیا اس کو کٹ دینا تھا کٹ دینے میں تکلیف ہونی تھی تو مشورہ کر رہے تھے کہ اس کو کریں کیسے تو مولین علیہ صاحب پتہ چلا تو انہوں نے فرمایا ایسا کرو کچھ میواتی میرے آگے بٹھا دو پھر جو مرضی محسے کر لیں تو انہوں نے کچھ میواتی آگے بٹھا یہ مولین علیہ صاحب نے بیان کرنا شروع کر دیا اور ہاتھ یوں کر دیا تو انہوں نے سارے ہاتھ کو کھرچ کھرچ کے صاف کیا لیکن ان کا ہاتھ ایسے بھی نہیں ہوئے وہ یوں بھی نہیں ہوئے اس قدر انہماک اور فنائیت اللہ نے اتا فرما دی باپ بیٹا کو کہ اللہ نے ایک چیز کو وجود دینا تھا مدت ہوئی تھی عوام اور خواست کے ذہن سے نکل گیا تھا کی شکل میں دیکھتے تھے کہ حکومت آئی گی تو اسلام آئے گا حکومت آئی گی تو اسلام آئے گا طاقت ہاتھ میں ہوگی تو اسلام آئے گا ورنہ اسلام آئی نہیں سکتا اور انقلاب کا مطلب صرف حکومت کی تبدیلی کو لے لیت بعض الفاظ ایسے ہیں جو اپنے اصل معنی سے نکل کر مجاز میں اتنے استعمال ہوئے ہیں کہ اصل معنی ویسے ہی ختم ہو کے رہ گیا ہے ان میں سے ایک انقلاب بھی ہے انقلاب تو قلب سے ہے قلب پر علف نون لکر باب انفیال بنا ہے انقلاب پلٹ جانا دل کا پلٹ جانا جب قلب سے ہے تو ادھر زیادہ جوڑ ہونا چاہیے لیکن پھر کثرت استعمال ہوا انقلاب کا حکومت کے بدلنے پر حالات کے انقلاب آگیا حکومت بدل گئی انقلاب آگیا پیپل پارٹی آگیا انقلاب آگیا نون لیگ آگیا انقلاب آگیا خاف لیگ آگیا تو انقلاب جیسے برباد وہ تو برباد ہو گیا برباد برباد کا کیا مطلب ہے برباد کا مطلب ملے تھا جس کا نقصان ہو جائے وہ تو برباد ہو گا جس کا کوئی بہت بڑا حادثہ ہو جائے وہ تو برباد ہو گی جس کا کاروبار بیٹھ جائے وہ تو برباد ہو گی برباد برباد یہ مرکب ہے فارسی کا لفظ ہے مرکب ہے برباد برباد بر الگ ہے باد الگ ہے بر کہتے ہیں اوپر اور باد کہتے ہیں ہوا کو تو برباد کا مطلب ہے ہوا کے اوپر یہ مطلب تمہیں معلوم تھا پہلے کے بھر یہ اپنے اصل مطلب میں کبھی استعمالی نہیں ہوا بار بار جس کی دکان بیٹھ جائے وہ ہوا میں اڑ رہا ہوتا ہے یہ تو ایک تعبیر ہے کہ جیسے پتہ ٹوٹتا ہے نا پتہ ٹوٹتا ہے پھر وہ ہوا کے رحم و کرم پر ہو جاتا ہے اس کی کوئی منزل نہیں رہ جاتی نا ہوا کے جھوکے جدر لے جائیں وہ ادھر کو اس کی سمت ہو جاتی ہے ایسی جو کسی نقصان میں حالات کی جکڑ میں آتا ہے تو اس کو کوئی رہ نہیں جاتا اپنے بھی آنکھیں پھیر جاتے ہیں خون بھی سفید ہو جاتے ہیں تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ہوا کے دوش پر کہ کوئی اس کا پرسان حال کوئی نہیں تو اس لیے برباد کو وہاں سے یہاں ڈال لیا گیا تو پچھلے دو سو سال سے انقلاب کا لفظ بھی صرف اور صرف حکومت کی تبدیلی پر بولا جاتا ہے حالانکہ انقلاب اصل معنی میں تو دل کا بدل جانا ہے انقلاب دل بدل گیا تو پچھلے دو سو سال سے یہ ذہن بن گیا ہے کہ بغیر حکومت کے نہ دین آ سکتا ہے نہ حالات بسود سدر سکتے ہیں مولی علیہ صاحب نے اس کو رد کر کے دکھا ہے کہ نہیں دین دعوت سے آتا ہے حکومت سے نہیں آتا ہے اور دعوت تمام شعبوں کو زندہ کرنے کا واحد راستہ ہے نبی جب آتا ہے تو سامنے کتنے شعبیں ہیں جو بگڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ صرف دعوت کو زندہ کرتا ہے شعبیں خود زندہ ہو جاتے ہیں جیسے صحت کو زندہ کر دیا جائے تو جسم کے سارے شعبیں خود زندہ ہو جاتے ہیں قوت کو بحال کر دیا جائے تو جسم کے سارے شعبیں خود بخود بحال ہو جاتے ہیں قوت بحال نہ ہو تو اس سے دوڑا اس کو دوڑایا جائے تو بچارہ کیسے دوڑے گا کہ یہ جو عمت ہے یہ اس بیمار گوڑے گوڑے کی طرح ہے اس پر اسلام کہاں سے آئے اس کی جوانی کو لٹایا جائے گا تو اس پہ اسلام آئے گا حکومت اسلام نہیں لا سکتی ناممکن ہے زیادہ زیادہ نماز پہ دکانیں بند کرا دے گا تو کوئی بے وضو پڑھ لے تو پھر کیا کرو میرے اپنے سکول کا واقعہ نہیں تو میں سناتا ہوں جب وہ ہمارا ایک جب میں سنٹر مارڈل سکول میں تھا تو خود میں نے بے وضو نمازیں پڑھیں طالب صاحب سردیوں کا زمانہ حضور کر رکھ رہے اللہ وقت طالب صاحب کی نماز تو وہ عشق کی نماز ہو رہی تھی اور میرے برابر میں اس کا بستر تھا جعوید نظیر اس لڑکے کا نام تھا یہ مرید کہے کہ اچھے زمیدار گھر کا تھا تو اس میرے پاس آ کر کھڑا ہوا اور اس نے آ کر چار رکعات نماز عشق کی نیت باندھی چار رکعات نماز عشق واسط طالب حسین دے اللہ اکبر تھا حکومت ایسیہ اسلام لائے گی واسط طالب حسین دے جو ایسی نماز پڑھے گا وہ تو کافر ہو جائے نہ پڑے تو اس سے تو کافر نہیں ہوتا لیکن اگر ایسا کرے گا تو اسلام سے نکل جائے گا اس لئے تو کبھی نبی کو طاقت دے کے نہیں بھیجا گیا بعد میں طاقت آئی جو اللہ کے نبی کو حاصل ہو بعد میں ہوئی پہلے تو فقیر بن کے کھڑے گا کہ نہ کوئی مال کے لالش میں کلمہ پڑے نہ کوئی تلوار کے خوف سے کلمہ پڑے صرف اللہ کے تاثر سے کلمہ دل میں اترے تو چونکہ اسلام نے ایک عروج دیکھا تھا تو جو ہمارے قائدین تھے وہ اس عروج کو تصور میں لے کر اعادہ عروج کی جہد کرتے رہے وہ جو زوف اسلام تھا اس کو دور کرنے کی کوشش ہی نہیں تھے کہ انگریز کیوں آیا مولا حفظ الرحمن صاحب آئے سیوہاروی یہ مینجدین محمد پاس بٹھے ہوئے مولا علیہ صاحب وہ مولا حفظ الرحمن آئے حضرت دعا کریں انگریز نکل جائے مولا علیہ صاحب چپ بٹھے رہے حضرت دعا کریں انگریز نکل جائے تو مولا علیہ صاحب ایک دم جوش میں آئے کہ کوئی لوگ تیار کر لیے ہیں جو انگریزوں کے بعد حکومت کو سنبھا لیں گے کوئی لوگ تیار کر لیے ہیں وہاں کے چپ کہ جو انگریزوں کے بعد آئیں گے وہ ان سے برے ہوں گے کہ انگریز ہمارے بزرگوں کے گناہ کی سزا میں آئے اور جو موجود آئیں گے ہمارے گناہوں کی سزا میں آئیں گے اور مجمع کو تیار کیے بغیر کام نہیں چلتا ہے تو انگریز تو چلا گیا لیکن جتنا اسلام پاکستان میں زبا ہوا حضرت مدنی فرمایا کرتے تھے ہندوستان میں مسلمان زبا ہوں گے اور پاکستان میں اسلام زبا ہوں گے یہ مولا علیہ صاحب نے پرانا سبق زندہ گئے کہ دعوت وہ واحد سبب ہے جس سے دین آتا ہے میں چلنے نہیں چاہتا تو مجھے زبردستی کیسے چلا ہوگے تو مجھے زبردستی نماز پڑھا ہوگے تو کتنی پڑھا لوگے اور جو نوے فیصد اخلاقیات ہیں وہ کیسے لاؤ گا ماں کی خدمت کیسے کرواؤ گا باو کیا کہ چھپ رہنا کیسے سکھاؤ گا بیوی سے حسن سلوک کیسے سکھاؤ گا وفاداری کیسے سکھاؤ گا رات کو اللہ کے سامنے رونا کہاں سے لاؤ گا جو تم زانی کو کوڑے مارو گے شادی شدہ کو سمسار کرو گے اور بازار بند کرا دو گے ٹھیک ہے ہو گئے بند لیکن نماز کس کو پڑھا ہوگی مجھے مدینہ میں ایک نوجوان ملا دیرہ غازی خان کا کہنے لگا دس سال سے مدینے میں بغیر وضو کے نماز پڑھی دس سال کہ یہ تو میں تمہاری کیس نے سنی تو مجھے ہدایت ملی ہے تو میری بخشش ہو جائی گی میری بخشش ہو جائی گی کہ دس سال مدینے میں بغیر وضو کے نماز پڑھی چونکہ اسلام کا سیاسی پس منظر ہزار برس سے زیادہ ہے تو جب زوال آیا تو قائدین کا ذہن ادھر گیا کہ اس زوال کو دور کیا جائے زوال دور کیا جائے اور مسلمانوں کو دوبارہ شان و شوقت پہ لے جائے لیکن اس زوال جس وجہ سے آیا تھا اسے دور کرنے کی کوشش کیے بغیر زوال کیسے دور ہوگی جب پچانوے فیصد لوگ بے نمازی ہوں زوال کیسے دور ہوگی جب سو فیصد لوگ بد اخلاق ہوں ماؤں سے بد